الحمدللہ اللذی اصرا حبیبہ فوق صدرت المنتہا والصلاة والسلام علی حادی صراط الحکمت والہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلاة والسلام علیہ اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد اللہ دے حبیب حبیب لبیب شمس الدہا بدردو جاد الہائے شب اسرا قبلہ قدسیاں کعبہ انسو جان طبیب جان و دل نغمہ ساز دل حسن عواز دل محرم راز دل ابن عبداللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر نہایت ہی عدو احترام دے نال درود و سلام دا گل دستہ پیش کرنے تو بات عزت و تکریم دے لائک گرامی منزلت حاضرین و ناظرین و سامین کے رام بزرگ و نوجوان و محبت دے لائک عزیز بچو آج دی ختم نبوت و حق باہو کانفرنس دے اندر شریک جملہ کررہ کے رام سنہ خان شریع لسان میرے مسئلہ کے حقہ دے مستند محتبر معزز علماء کرام مشایق اعظام اور بالخصوص جملہ کارکنان صدور حضرات اصلاحی جماعت اینڈ عالمی تمزیم العارفین ڈسٹر گجرانوالا اور اس مسجد پاک دی انتظامیاں جناب محترم محر محمد شاہ صاحب محر محسن شفاق صاحب اور باو محمد عیوب مغل سلطانی صاحب اور جتنے طلبہ نمازی حضرات اہل محلہ اور قبلہ ہر لحاظنل شفقت فرمان والی شخصیت فخر سادات پیر سید اشفاق حاشمی صاحب اور میری خوشبختی کہ میرے سردہ تاج میری پہچان اور جنادی بارگاہ دے اندر میں آپ دے قدمین شریف دے اندر رہ کے شرف تلمز بھی حاصل کیتا اور اج میں ناچیز آپ دے سامنے حاضر ہوں جگرگوشہ حضور سلطان العارفین برہان الواسلین مخصنِ مادنِ معرفت و حقیقت برادرِ اسگر سلطان الفقر ششم حضر سخی سلطان محمد اسگر علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اور سرپرستِ اللہ اصلاحی جماعت و عالمی تمزیم العارفین جانشینِ سلطان الفقر حضر سخی سلطان محمد علی صاحب عابدِ چچا جان میری مراد شیخ الحدیث شیخ القرآن والتفسیر عالمی بعمل صوفی باصفہ حضر صاحب زادہ سخی سلطان محمد معظم علی صاحب کسی تعرفتِ محتاج نہیں یہ نہیں سمجھے نہ کہ میں تعرف کرا رہے ہیں عابدہ بلکہ میں عابدہ اس میں گرامی لے کے اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور اپنے گنامہ دی معافی بھی حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے شفقت فرمائی اور اس سال بھی پچھلے سال دی طرح آپ نے قدم رنجہ فرمایا اور ناچیز دے اوپر خصوصی طورتیں نوازشات فرمائیا تو میں بارے دگر سمیم قلب دنال آپ نے خوش آمدید بھی کہنا اور عابدہ شکریہ بھی ادا کرنا اور اسی طرح آپ قدم نوازیاں فرمان دے رہن تو انشاءاللہ ساڑھا بیڑا پا رہے ہیں اور جتنے حضور دے مریدین حضرات آپ بھی دوروں نزدیک تو سفر کر کے آئے اور جتنے ظاہرین اور اولی اللہ نے المحبت رکھنوالے تو اسی دوست حباب تو اسی بھی سارے قابل تحسین ہو چونکہ اتنی دیر تو آپ بھی تشریف فرماؤ شیخو تو نے تم ہی کچھ دوست آئے نے تو میں انہوں نے بھی سلامے کی عدد پیش کرنا ہر بندہ ہی جتنے تو اسی تشریف فرماؤ میرے سردہ تاج ہو اللہ کریم سب انہوں دارہندیاں ساتھ نہ تمہا لامال فرمائے چونکہ وعدہ ایسے کہ انشاءاللہ سی گیارہ مجھے دعا کرنی اور انشاءاللہ گیارہ مجھے ہی دعا ہوئے گی تو میں حضوران دے حکم دے مطابق مگرنا میں ناچیز تسی جان دے اور طالب اللہ مہندی اسی دنال دس سال تو تواری خدمت بھی کر رہے ہیں تو میں اس قابل نہیں کہ میں کچھ لب کو شائع کر سکا تو حضوران نے حکم بھی فرمایا تو میں اس واسطے چند جملے آپنوں سبق سنا رہا جڑا میں آپ دے کنوں پڑھ دا رہے ہیں تو حضرات ساڑے محترم جنہ نے ہر لحاظنل میرا ساتھ بھی دیتا میرے برادر طریقت اور بہت سینئر بڑے پرانے ساتھی ساڑے جناب محترم بائی محمد ارفان احمد سلطانی صاحب شوائب سلطانی صاحب اور خطیب پاکستان ساب زیادہ مشتاق احمد سلطانی صاحب دے بڑے ساب زیادہ مذر سلطانی صاحب اور علامہ خطیب پاکستان یاسن سلطانی صاحب قبلہ سلطانی صاحب دے شزادے بھی تشریف فرمانے جڑے واقعی خطیب پاکستان کہی تھے ہم ہی خطیب پاکستان ہوں دے نہ خطیب پنجاب بھی نہیں پورے ہوں دے اوہ ایسا بندہ جنہیں پوری دنیا دے اندر وزٹ کیتا اور جگہ جگہ تے سلطان العارفین در حوقہ پر ہے اور جتے بھی اسی جاننے ہیں نا آن دے نے کہی تھے منو آن دے نہیں تو یہ سلطانی صاحب دے بیٹے ہو میں کہا کہ ہی بیٹے ہی ہوں نہ دے ساڑھے بزرگ نے ساڑھے سردہ تاج نے اور جناب محترم سلطانی صاحب دے پوتا بھی تشریف فرمان ہیں تو اللہ کریم سب نو سلامت رکھے جتنے حضور دے غلام اس محفل پاک دے اندر حضرات میں اپنی گفتگود آغاز اینا جملیاں تو کر رہے ہم قبلہ صدیقی صاحب نکیب محفل بھی بڑی خوبصورت آغری پیش فرمارے سن اور میرے تو قبل ہر لحاظنل روحانی اصلاحی تربیتی خطاب فرمایا جلی ساڑھی ضرورت ہے اور رودی غزائے جناب محترم علامہ محمد افضال احمد سروری قادری صاحب صدر اصلاحی جماعت و عالمی تمظیم العرفین زلہ گجرہ والا اور میں خصوصی طورتے نہایتی مشکور جناب محترم تارک باہو صاحب حسن بھائی آپ بھی اگیا جا چونکہ ساڑھی مسجد انتظامی یہ بھی میرے سردت آج نے اللہ سلامت رکھے اور نہ دیا دعا ما دی بدولت میں خدمت بھی کر رہے ہیں حضرات چونکہ رجب المرجب شریف دمہینہ ہے بہت ساری نسبت اپنے اندر اے ماہ مبارک رکھ دائیں تیرا رجب نوں امام الاولیاء سلطان الاولیاء حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم دی بلادت دعوی دینے اور ستائی رجب نوں توڑا تے میرا نبی رات دیا تنہائیا دے اندر قابقہ حسین تے وادی او ادنا دے اندر میرے کریم آکر سلام تشریف لے گے مولنی ڈسٹرب کرنا ہے بزرگانو کوشش کرو تانگ نہ کرو تو میں بات ارز کر رہے ہم تو میں اپنی بات دا گاز یہ نہ جملیاں تو کر رہے ہم میرے کریم آکر سلام نے کچھ ظاہری تقاضے نے سرکار نے پرورش پائی مولا علی دے کار مولا علی نے پرورش پائی مصطفیٰ دے ویڑے چھے مکہ دے اندر کہت پہا گیا سرکار علیہ السلام دجڑے ویلے عقد مبارک ہو گیا حضرت ختیجہ تلکبرہ دنال علیدہ مکان علیدہ آپ شیفت ہو گئے مکہ دے اندر کہت پہا گیا تھے کریم آکر علیہ السلام نے اتنے چچا حضرت باسنو فرمایا کہ چچا جان مکہ چھ کہت پہا گیا تھے انج کریے کہ اسی اپنے چاچا حضرت ابو طالب دے کھول چلیے تھے انہوں نے کہیے جا کر جرہ بوجھ ہے نا بچے زیادہ نے کہت پہا گیا ہے معاشی معاملات کچھ ٹھیک نہیں اسی انہوں نے بوجھ وانڈر لگیے ایک بچہ میں لے لنہ ایک تسی لیلو حضرت ابباس اس بات دے راوی نے آپ نے یہ چیز نو بیان فرمایا اندھنے جڑے ویلے سرکار نے فرمایا تو میں کہا چلو حضور کوئی نہیں مسئلہ چلے جانے جڑے ویلے گے نا اس طرف یہاں لیں جی جڑے ویلے تسی میری حال خیان رکھو آپ مجبوری سی آپ جنازہ پڑھ کے آئے نہیں تو اللہ کریم جڑے ساڑھے دوست انتقال کر گے ساڑھے مولے دے اندر بڑی محبت اللہ انہ دی قبر نو جنت دا گلزار بنائے آمین آمین تو میں بات ترس کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا کہ اسی نا بوجھ وانڈل ابھی ہے جڑے ویلے حضرت عباس دینال میرے کریم آکھ علیہ السلام گئے نا تے جا کے کہان لگے چاچا جی انج کرو کہ اسی تو آڈا بوجھ مندامن بستے آئے ہیں تے میربانی کرو کہ اپنا ایک ایک بچہ سانو دے دیو اسی انہ دی پرورش کرنا چاہنے ہیں حضرت عبو طالب کیان لگے جی کوئی مسئلہ نہیں لے جاؤ کریم آکھ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس نا فرمایا کہ چاچا جی تسی دسو میں کیڑا لما حضرت عباس آنڈے نے حضور معذرت میں کی دسنہ زمانہ جاندہ کہ تسی علی نہیں لینہ میں کی دسنہ زمانہ جاندہ کہ تسی علی نہیں لینہ مولا علی نے اگر اس چیز انہوں بیان فرمایا جڑے ویلے کنفرم ہو گیا مولا علی فرما انہیں میری چھ سال عمر قادر میرا بڑا چھوٹا سی میں بچپن تا زمانہ میں ہمیں ویڑے دے اندر بیٹھا ساتھ جڑے ویلے کنفرم ہو گیا میرے کریم نے اپنے گوڑے زمین تے رکھے سرکار نے اپنی اببا ماں کھول لیا فرمایا آہ یار علی آج میرے سینے نلنے لگے جاندہ آگئے حضور میری بڑا تو بیٹھ گوڑے زمین تے رکھے اتنی شاندہ مالک ارشاندہ مہمان گوڑے زمین تے رکھے تے حضور بیع گئے تے اندر میں فیر بھی چھوٹا سے میں فیر پیر چکے تے سرکار سینے نل سینہ لایا مزید آری تا ایک جملہ اور سن لو شاید پہلے نہ سنے آئے علماء نو کڑ کے مولا علی فرمان دے اللہ دی عزت دی قسم شرک تو لے مغرب تک شمال تو لے جنوب تک اے عزاز ملیا دے فقط مولا علی نو ملیا آنٹے نے میری چھے سال دی عمر میرا سینہ نبی دے سینے نہ لگا لیکن جدو حضور دی تریٹ سال عمر ہوئی مزار دے اندر سرکار نو اتارا جا رہا سی ایک سینہ نبی دے سلطان دا سی ایک ولی دے سلطان دا سی ایک سینہ ایک سینہ میرا سی بچپن دے اندر فرمایا انج فرسات نبایا انج مصطفیٰ دے قدمہ چرائے کہ نوکری کی تھی جدو بھی سال ہویا نا سی بھی اور بھی پڑے سن کمو بیش ایک لکھ چووی ازار کمو بیش دو لکھ چوی ازار اور کتب تسی اٹھا کے ویکھو کمو بیش ایک لکھ اگلی بات تو حضرت مولا لی نے جڑے سرکار نے سینن لائے نا آپ لائے کے کہا رہے جڑے لائے کہا رہے نا اہوے کھو کہ ولیاں دی ضرورت کیوں ہیں میں کڑی نل کڑی ملان دے ایک بات بس ارز کر نہیں کہ تسی وی اڈی سوڑے نا پیان کرو کہ پیان دیں لین دیں چھ اسلام نے فرمایا مولا علی جی آقا فرمایا حکم آگیا تے ہونے انج کرو تسی بار جاؤ تے ذرا دعوت دیکھ آؤ علی پاک فرما دنے میں چھے سال اسلام پہلا مبلغ مکی دیا گلیاں چھے میں پھردہ رہا آتے میں کہندہ آؤ یار میرے آقا جمال دیکھو میرے آقا دی چال دیکھو میرے آقا دا کمال دیکھو میرے آقا دی گفتار دیکھو میرے آقا دا حسن و جمال دیکھو آن درے میں چھے سات سال دی عمر دی اندر مکی دیا گلیاں چھے سلام دی تے پیغمبر اسلام دی دعوت پیاد دی نا سان جڑے میں دعوت اللہ دی پہچان دی دعوت دینی میں اللہ دی وحدانیجہ دی دعوت دینی میں اللہ دی رسول بن کے آیا مزے داری دی گل سون لو مولا نے خدا دی عزت دی قسم نال نال پی کھان دے سان سارے ماری جار سان لنگر کھا لیا تے کوئی بھی نبی پاک دے نال بھی کھڑے سان کسے نے میرے آقا دی دعوت نو قبول نہ کی تا میرے آقا دے چہرے تے پریشان دی اثار نمودار ہوئے آمدے خدا دی عزت دی قسم مسجد عثمانی رزبیہ لوہے والی پولی تے ختم نبوت حق پاو کان فرنس کے اندر آنے والے توجہ دی جملہ سنو پھر میرے جملے دا استقبال کرنا مولانی یامدے نے جدو کوئی بھی وڈیرہ نہیں منیا میرے آقا پریشان ہوئے میں چھے سال دی عمر میں اپنی آڈیاں چکیا خجور نو مو جو کڈیا ہاتھ بلند کی تے عرض کی تی آقا کوئی نہیں ایمان داتے نام آج علی تو آڈے نال کل نو ولی تو آڈے نال بولو اگلے دے تیلتے راضی رہند کوئی سبحان اللہ آج جنہ اسی بولنا ہے تھوڑا تو اسی بھی بول لیا کرو اللہ تو سلام مت رکھے تمہیں بات ارز کر رہے اے جملہ میں دینا چاہ رہے آج حضور کیوں آئے دنیا دے اور اسلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین دا مشن اور پیغام بیئے ساڑے مرشد کریم حضرت سلطان العارفین آبد آستان نے تو جڑی جماعت چل لیے اور میں چیز بھی ادنا جا رکن ہون دی اسی ادنا لاظرہ کیوں اے اوز مشن دی تکمیل ہو رہی جملہ فیر سن لو سمجھ نہیں آیا اے چھوٹے موٹے پیر دی گال کوئی نہیں لوگ آن دینے جی اے مولا علی فلان دا پیر ابو بکر صدیق نقص بندی دا پیر یاد رکھو میں دین دادنا جا طالب علم ہون دی اسی دنال من پر رسول تکھڑا ہو کے بات رز کر رہے ہون خدا دی عزت دی قسم اسی اس پیر نو پیر نہیں من دے جڑا ابو بکر نو اپنا پیر نہیں من دا اس پیر مولا علی نو اپنا پیر نہیں من دا اس واسطے ابو بکر صدیق کوئی حادثاتی سخصیت نہیں ابو آقا اچھو کنارہ دا جواب دے ہوگی گال دیت تک سمجھ آگئی ہے تو میں بات ارز کر رہے ہم او جملہ حضرت مولا علی 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 جی تو ابتدائی اسلام میری آقا نے پہلا آواز فرما آیا مولا علی پریشانہ ہو آج میں علی تو آڈے نال آنا پریشان ہو ہے کال ہر ولی بھی آڈے نال ہوئے گا اس کریم آقا علی علی دین دی تبلیغ اس مشن دی تکمیل آج ہو رہی ہے اور انشاءاللہ روکن والے پاہ روک دے رکنا کوئی نہیں شیطان دے چیلے آندھے رہنگے تو محمد مصطفیٰ نوکر بھی آندھے رہنگے حضرت مولا علی کرم اللہ وج کریم آپ نے اجلا جملہ نوکر ذہن پہ اندر بٹھا لو کیونکہ میرے کریم نے فرمایا فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ فرمایا کہ میں ولایت بادشام علی دا دروازہ ہے جن ولایت لوڑے جن حکمت لوڑے اور جن فرمایا علم دی لوڑے انہوں علی دے بوڑے آنہ ہی بوڑے گا دوسری بات یہ تک تو انوگالدی سمجھ آگئی دوسری بات میں تمہیت تو تجری ارز کر رہے ہم اور میرے کھل صرف دس منٹ باقی بڑی توجہ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں ساری کائنات خزانے اللہ نے تو میرے نبی نو عطا فرمائے اور سرکار نے بخاری مسلم دی متفق روایت میں بقاعدہ سبکن پڑھئی سرکار نے فرمایا ساری کائنات خزانے اللہ نے محمد عربی نو عطا فرمائے دوسری روایت میرے آقا نے اگر کوئی بندہ کہے نا نہیں نہیں جی میں اپنی محنت کر فرمایا اگ میں محنت ایک سیابی حضور علیہ سلام دی بارگاہ دندر راضر ہوئے کہان لگے آقا سی دو پر آم میں بڑی محنت کر نا تو اڈے کو لی آ کے بیٹھا رہن دا افتدائی سلام سی کئی مرید بڑے تیز انہیں محنت بڑی کرنا سکٹھے انہیں اگر بیٹھا رہن دا سون سو 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 میرے آقا مسکر آف فرمایا چل لیا کئی اے بھی پتا کی تا تیرے مربانی ہے کس وجہ تو فرمایا تو کام کرنا میرے کول بیند فرمایا او برکت ہے تیرے کام دا کمال نہیں مصطفی سو دا کمال ہے تو ساری کائنات دے میرے آقا نے وندر نا حضرات جڑے ویلے رب کائنات نے بڑا نازق جملہ سنے آجے جس جگہ تے تے دست بیعت ہو جس جس سلسلے نہ تو فراخ دلی دے جملہ سنو میرے آقا نے فرمایا او فیض میں دنیا دے اندر ہر چیز نو عرض کیتی یاللہ زمانہ تے کائنات بڑی وڈی اگر تو اجازت دیں تے میں اپنیا ایجنسیاں نہ کھول ہر بندے گل مدینے آنا تے ایڈی سوکی گال نہیں اتے مقدرہ لے جان دا ارز کیتی یاللہ اگر اجازت دیں میں ایجنسیاں کھول میرے آقا نے چار وڈیا ایجنسیاں کھولی کنیا چار ایک میرے آقا نے ایجنسی کھولی شیخ شہاب دین سوروردی نقش بندیاں دا تاجدار دوسری میرے آقا نے ایجنسی کھولی چستیاں تے سیالی دا تاجدار خواجہ موینو دین چستی یج میری تیسری میرے آقا نے ایجنسی کھولی نقش بندیاں دا تاجدار چوتھی میرے آقا نے ایجنسی کھولی بغداد دا شہنشاہ شلسلہ کادریہ جڑے چار وڈے بزرگ آئے نا ارز کیتی حضور وڈنا اسی تو اڈائی فیض کائنات بڑی وڈی اجازت دیو تے اپنے اپنے ڈیپون میرے آقا جملہ پھر سنو میرے آقا نے فرمایا کھولو لیکن بندہ کو اندہ بے ہر کسی بنا آج بندہ کو اندہ بے نئی زور بڑا احتیاط کرانگے نقش بندیاں دی اونا ایجنسی کھولی اید گا شریف اونا ایجنسی کھولی کیلیاں والا شریف اونا ایجنسی ایجنسی کھولی سیال شریف سلو کے شریف خدا دی عزت دی قسم ہن واری آگئی قادریاں دی قادری تو بولو نا ہن واری آگئی سروریاں قادریاں دی جڑے بے گوز پاک دی واری آئی میرے ایک سینشا بغداد نے بڑیا ایجنسی کھولی بڑا قادریاں دی سب تو بڑی گوز پاک نے جنسی کھولی جنگ دی سرزمین سلطان باہو سب تو بڑی جنسی کھولی حضرت حق باہو سلطان تی تو انہو پتہ کون سلطان باہو شوڑ گوڑ دی سرزمین تی آگ کھولی نا جدی بس نظر پئی اور پھر کلمہ ہی پڑھ دا گیا ایک اور جملہ سن لو حضرت امام محمد نو لوکاں ویکھیا تی کلمہ پڑھ لیا باعزید بستامی علی رحمہ نو ویکھیا تی کلمہ پڑھ نقش بندیاں تی تاجدار پی سن سی ویکھیا تی کلمہ پڑھ لیا ایک دن غلامہ نے باعزید بستامی بارگاہ دن رز کی تی مریضہ نے نو کرن ویکھ کلمہ پڑھ لیا تی ابو جہل دی مصطفی نو مہند رہے انہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھ کوئی سوال ہی کرسکتا سوال پندوی حضرت باعزید بستامی نے کلم توڑ کے رکھ دی تھا اور فرمایا چلے تو انہوں پتہ نہیں لگیا انہیں جدوں میں محمد سمجھ کے ویکھ اور پتیجا سمجھ کے ویکھ اللہ نے ایمان بھی اطاع کر دینا انہیں قدی اللہ در رسول سمجھ کے ویکھ کا حصہ نہیں دیدار محبوب بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے اور خدا دی قسم میری آقا دی تیشان کہ رب نے سانچائی پانچھ چھڑے ہے جدہ بیچ محمد رو ڈالیا سی بے حد نے جب کام کی حد کر دی گنجائش تنقید سبی رد کر دی اور خود تو پردے سب تو وڈی گوست پاک نے جنسی اپنا ڈیپو کھول لیا سلطان باہود نگری اور پھر آپ نے کمال نہیں کر چھڑی ولی بڑے رائج دنیا تھے لیکن سلطان باہود آئے آن دنے من وہ محمد عربی ہر تو امی بود آئیں آپ نے فرمایا لوگوں جنہیں مصطفی زہری استاد کوئی نہیں باہود آئے استاد کوئی نہیں حضور وجہ کی یہ فرمایا مصطفی آئے آئے باہود آئے آئے مصطفی آئے اتنا کریم آئے علیہ السلام نے آپ نواز دیا یہ بھی کوئی حادثات شخصیت نہیں میں خطاب کر چکے ہیں جمعے تھے سلطان اللہ عرفین دیشان بقاعدہ طور تھے کافی سارے دوست بیٹھے جو پرانے گال پیا سنان میں آج میرا آشریف دی کوئی گال نہیں سنان انشاءاللہ تین اپریل تو میرا آج تھے بھی عظیم شان کانفرنس میرا جنبی انشاءاللہ میں میرا آشریف دی گفتک کریں گا دوست حباب تشریف لے ملک پاکستان دی عظیم سنان خان بھی تشریف لے آرہے انشاءاللہ دس بجے تک دو گھنٹے دی محفل حضرات حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی آپ نے شور کور دی سر زمین تجنم لیا اور خدا نے اتنا نواز یا آپ دے درواز تیاج بھی لکھیا ہو بھرم زی ابتدا تا انتہا یکدم بھرم طالب بھیا طالب بھیا طالب بھیا تار سانم روز اول با خدا آپ نے فرمایا دنیا دن در تک ایک خان والی آ ادر ادر تھاک گیا تے فرمائے میرے بووے تے آخ بے پہلے دن تنو جلوائے خدا نہ مل حق با چونکہ وقت سمڑ گیا اللہ تو جس بات سلامت رکھے میری قطن عادت نہیں کہ اپنا میک دن بندہ ویل ڈی ہو جائے انشاءاللہ اللہ تبار جتنے دوست عالم چونکت ساری مسجد رحمت اللہ سلامت رکھے حضرات اتنا میرے آقا نے نواز سلطان العرف نے پھر اپنا کلم چلایا جنے نے جدو بھی کلم چلایا کلم ہی توڑ کے رکھ دیتا ہے آپ فرما دینے میں شہباز اور رولی کہ کر پرواز ویچ دری کر د دنے 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 زبان تا میری کن پرا پر لکھا موڑا کم پھلان دنے ہاں تم تائی جے لکھ کروڑا در پا ہوتے منگ تے یا رسول اللہ اسی طرح آپ سلطان اللہ عارفین دا مشن ساری دنیا دے اندر پوچان دے رہے تو میں بات ارز کر دیا کہ کوشش فرماؤ جتھے جتھے بھی دستے بیعت ہو ضرور روو لیکن اس میں عظم پاقدہ وظیفہ ضرور حاصل کرو آپ سمجھانگے بھی انشاءاللہ تلقین فرما ایک بخوبی میربانی کرنگے انشاءاللہ تو آپ جنہ نے بیعت ہونا وہ بھی دوست آگئے جنہ دستے بیعت ہونا جنہ دا پیر کوئی نہیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں اور آپ لوکی جاندے نے تکے کھاندے نے سفر کردے نے آج میربانی فرمائی آپ خود چل کے آگئے میربانی مجڑے بیمار نے دعا بھی فرمان کی خصوصی طور تے اور کل اشادی نماز تو بعد ساڑھے محترم بھئی گفار صاحب تشریف فرمان نے صلاح جماعت دے گجرہ مالا دے ہیسٹم آپ جی تو گفار صاحب دے اندر دے اندر اے آبدہ دورہ اور انشاءاللہ کل بھی اشادی نماز تو بعد محفل پاک مگر تو باشر ہوئے گی انشاءاللہ حضور اشادی نماز تو فوراً بعد حاش بھی آپ دے حاش گات محفل نات انشاءاللہ حضور دے اندر بھی صدارت فرمان گے آپ تلقین گفتگو بھی فرمان دعا بھی کرنگے انشاءاللہ اللہ رب العزت صحب دے اوپر فضل فرمائے اور خصوصی طورتے سلانہ عظیم شان ملاد مصطفی و حق بو کانفرنس بارہ تیرہ اپریل بڑی پرانی میرے مرشد کریم دی رکھی ہوئی محفل تیاج الحمد اللہ تُسی جا کے دیکھو انشاءاللہ اللہ رب العزت بیمارہ نوشی فائی کاملہ انشاءاللہ میں بات ارز کیتے حضور دعا فرمان گے بارہ تیرہ پر اپریل دربار سلطان بہو حضور شہباز عارفان سلطان محمد عزیز صاحب آپ صدارت فرمان دینے سلطان محمد محمد علی صاحب اور خصوصی خطاب صاحب زدہ سلطان احمد علی صاحب بارہ تیرہ اپریل آپ اوتھے بھی شرکت فرماؤ اللہ رب العزت اپنے حبیب دست کا کرم نوازی فرماؤ محمد تیرہ 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 شیخ 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 القرآن حضرت صاحب زدہ سخی سلطان محمد معظم علی صاحب دربار علیہ حضرت سلطان بہو زیلہ جھنگ 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 جھنگ